دونے دین ہزار سال پہلے خودنے ہوئے باپ کو دیکھ کے پہچان رہے تھے کہ وہ میرا باپ جب دادا ابراہیم اس کی طرح میرے بیٹے ابراہیم ہے تو یہ بھی فرما رہے تھے کہ اس کے اندر نبوت کی صلاحیتیں ہیں نبوت کی صلاحیتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بلکن رسول اللہ وخاقہ النبی کہ میرے بعد وہی نبی نہیں ہے کہ حالا یہ میرا بیٹا ہے نبی نہیں ہے حاضرین نبی کریم علیہ السلام کے پہلے خلیفہ افضل بشہ بادر قنبیاء سبتی کے افتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ افر قنبایا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام سے سبا دو سال کے بعد ان کا مثال ہو گیا اور حضرت عمر خانوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے حاضرین حضرت عمر خانوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی واقعہ میں آیا کرتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے اے عمر تیرے سائے سے بھی شیطان باغتا ہے تیرے سائے سے بھی شیطان باغتا ہے شیطان اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُوا مِنْ زِلِّ عمر کہ شیطان کے سائے سے بھی یہ عمر کے سائے سے بھی شیطان باغتا ہے اگر میرے بعد لکانا باغتی نبی جن لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر آنا ولیکن ان قادم النبی ہی لا نبی جب آدی اے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں گویا حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر فاروق رجی اللہ کا عادہ ان ہوگنی صفات نبوت دیکھ رہے تھے صفات نبوت دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے عقیدہ صاف کر دیا کہ لوگوں بعد میں کسی کی قرابات کسی کے خارطِ آدھا اور کسی کے حالا قسم کی صفات دیکھ کے ان کو نبی نہ مان لے نہ آمینہ قلال آخری نبی ہے آمینہ قضاء کے بعد کوئی آخری نبی نہیں ہے اور صاحب کی فرما دیا کہ میرے بعد ایس قضاء چھوٹے دارے دارے مغربت ہوں گے کتنے اور یہ کتنے سمجھ آ رہی ہیں آئی کوئی اس کا شوق بات سمجھ آ رہی ہے بھئی پیسرے والوں کو بھی جیسے رفیمی کو آئی پیسرے والوں کا کیا خیال ہے سمجھ آ رہی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تیس قضاء چھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے لیکن تم نے اولیو نبی ہیمانی بات تم نے اولیو نبی انجازم نبی کین اللہ نبی عبادی کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آلی وعدہ حاضرین نبوت کا دروادہ بند ہو گیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بھی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں حاضرین محترم آؤ اب ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمشکل مصطفیٰ بنایا تھا ہمشکلِ مصطفیٰ وہی ہمشکلِ مصطفیٰ بنایا تھا جو نبی کریم علیہ السلام کے نا سے اوپر تک ہمشکل تھے اور ان کو بھینا امام حسد کہتی ہے اور جو نا سے لے کر نا سنباؤں کے نا سنباؤں تک ہمشکلِ مصطفیٰ تھے ان کو دنیا حضائد کہتی ہے گویا اور بہتو کے مصطفیٰ اگر دو ہی سن نے کیا جائے تو ایک سنباؤں ہے ایک جائے بندہ ہے اور اگر دونوں کو ہی چھا کر دیا جائے تو مصطفیٰ بندہ ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تشبیر اللہ رسالہ یا سبحانہ حیدری یا مرسیہ یا مرسیہ یا مرسیہ سبحانہ اللہ امام حسد ہمشکلِ مصطفیٰ ہے سینئے تک اور امام حسین ہمشکلِ مصطفیٰ ہیں نا سے لے کر باؤں تک دونوں کو شہزادوں کو گویا مجودِ مصطفیٰ کو صفاق کے اعتبار سے جدا کیا جائے ایک حسم بنتا ہے ایک حسین بنتا ہے جب نیا جائے اوپر حسین کو حسین کیا جائے تو مجودِ مصطفیٰ ہو جائے اللہ ایک نسلِ پاک بھی ہے بچہ بچہ نور کا سو ہے ہینی نور تیرا صف کرانا نور کا بچہ 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 نور کا امام حسین یعنی نور کا پتو ہیں اور حاضرین ان کو کہا جاتا ہے پنتنباب 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 حاضرین اس مقام پر توجہ رکھئے بعض لوگ صرف حضرت نبی نریمہ علیہ السلام حضرت امام علیہ السلام حضرت امام بی بی خادمہ زہراع علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو پنتنباب مانتے ہیں لیکن ہم اہل سونت و جماعت ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی مانتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی مانتے ہیں اور بھی مانتے ہیں صرف یہ مانت نہیں یہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ مل جائے تو نباب کی مانت جاتے ہیں یہ تو وہ ہیں ان کو صرف مانت نہیں کہنا بلکہ وہ ہیں کوئی کھوٹا سکھا ہو ان کے ساتھ مگڑا جائے ان کے گھر میں آ جائے ان کا نوکر بن جائے ان کی خدمت کرے ان کو پانی پیش کرے ان کی جھوٹی نا سیدھی کرے ان کا نوکر بن جائے یہ تو اس کو بھی پاک بنا دیتے ہیں اللہ یہ تو وہ کرانا ہے خود پاک نہیں ان کے ساتھ لگنے والے بھی پاک ہوتے ہیں حاضرین اللہ پاک اللہ پاک حضرتِ جدریلی امیر پاک حضرتِ میکائی پاک حضرتِ اسرافی پاک حضرتِ اگرائیر پاک اور چاروں فرشتے اور اللہ کی دار ان کو ملائے تو پندن پاک پندن پاک لیکن یہ دو باک ہیں جن کو ہم ہی دیکھا نہ اللہ کو دیکھا نہ جدیل کو دیکھا نہ میکائیر کو دیکھا نہ اسرائیل کو دیکھا نہ اسرائیل کو دیکھا ہم مانتی ہیں یہ پاک ہیں لیکن ہمارے علم سے بات اوپر ہے ہم ان کو دیکھائی نہیں لیکن یہ پرشتے گناہ نہیں کرتے اور جو گناہ نہ کرے وہ پاک ہوتا ہے جو گناہ نہ دہے وہ پاک ہوتا ہے لہذا اللہ ان کو پاک بنانے والا انبیاء کو معصوم بنانے والا اور جو اللہ پاک اور پاکوں کا پاک اور اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی عشمی مبارک ہے المذکی اللہ پاک کرنی والا ہے تذکیہ کرنی والا ہے جو ان کو پاکیزگی کا سبق دینے والا ہے لہذا اللہ پاک اور چاروں فریشتے بعد ہم پنچ تن پاک ان کو بھی معمی دیں آگے چلیے نبی کریم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پاک سیدنا عبو عبد ستی سیدنا عمیر المومنی عمر فارور پاک سیدنا عثمان غنی عمیر المومنی پاک اور سیدنا حضرت علی المرتضی مولا قائدہ مولا قائدہ مولا قائدہ مولا علی نہیں صرف بعض لوگ کہتے ہیں مولا علی اے مولا علی نہیں مولاِ قائدہ حضرت علی مہترم وہ مولاِ قائدہ نبی کریم علیہ السلام نو ہجری کو بیت اللہ سے حجی کعبہ کر کے واپس درستیری کو حجی کعبہ کر کے واپس آئے ایک ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقامِ خُم کیا؟ ایک قصر سے ایک قصر آدمی سنا ہوگا قدیرِ خُم سنے؟ قدیرِ خُم ربی کریمہ رہی سنے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک چشمہ ہے جہاں سے مکہ اور مدینہ اور دول سے قبیلوں کی طرف جانے والے راستے علاقہ علاقہ ہوتے ہیں نبی کریمہ رہی سلام نے کھمایا قدیرِ خُم کے مقام پر سب صحابہ اکرام کو پہو کھر جائیں کیا کہا؟ کھر جائیں مشتر جانے والے حضرت جانے والے شمال جانے والے جنوب جانے والے مدینہ آنے والے قبیلوں کی طرف جانے والے فرمایت کھر جائیں اور جب کھر دے قبیلوں نے کچھا پیچھے دیکھو کوئی یاد ہو نہیں کہا دیکھا کچھا رہے ہیں قبیلوں نے کھرمایا بیٹس جاؤ ان کو بھی آنے کی بیٹس جاؤ ان کو بھی آنے دو وہ آگئے سب ہی چکھے ہو گئے ربی کریمہ رہی سلام نے فرمایا مدبر بچھاؤ کیا کہا؟ سفر تھا مدبر کو کوئی ساتھ لے گئے نہیں گئے ہوئے تھے تو فرمایا اگر مدبر نہیں صحاب الکرام اگر مدبر دیکھنی لگے کہ مدبر کو دے گئے آئے دی تھے قبیلوں نے خطبہ بھی مابلی کو سوا ہنچنی کے اوپر انشاءت فرمایا تھا مدبر کہاں جاں آئے جو رہی قریمہ علیہ السلام نے فرمایا انٹوں کے کچھاوی ہیں انٹوں کے کچھاوی ہیں قبیلوں نے یہاں فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اوپر خوسرا خوسے کے اوپر تیسرا تیسرے کے اوپر چوتھا یہ رکھ دو ممبر بن جائے گا ممبر بن جائے گا نبی کریمہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اس ممبر پر نبی کریمہ علیہ السلام نے خطبہ انشاءت فرمایا نبی کریمہ علیہ السلام نے خطبہ انشاءت فرمایا اور کم کے مقام پہ حضرت سیر بن عقم کون وہ یہ کون نبی کریمہ علیہ السلام نبی کریمہ علیہ السلام کے صحابی وہ دار ایک آنکھان جن کے سب سے مہلے جن کے گھر کو نبی کریمہ علیہ السلام نے پہلا مدرسہ مصطفیٰ پر آیا وہ مقام اس جگہ پر حضرت نبی کریمہ علیہ السلام نے سیب دینار کا روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ السلام ان کچھاو کو ممبر بنا کے اوپر کھڑے ہوئے اور احساب فرمائے آپ اے لوگوں ایسے ہفر کران نبی کر سننا نبی کر سننا ترخت وفیقم آمارین اب حضور خطبہ احساب فرمائے ترخت وفیقم آمارین اے لوگوں بھوٹ سے سن لو میں جو چو گے تمہارے اندر چھوڑے جا رہا مجھے امید ہے ہن قریب اللہ کا رسول ازرائیل اللہ کا نبی رسول نہیں اللہ کا رسول فرشتہ ازرائیل علیہ السلام وہ تشریف لانے والے ہیں اور آپ نے فرمایا ترکت و فیقم ہمارے ہیں میں تمہارے انتر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ بڑی بھائی ہیں یہ بڑی بھائی ہیں اور آپ نے اکشارت فرمایا ترکت و فیقم ہمارے ہیں ہمارے ہیں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں آدھا کتاب اللہ آدھا کتاب اللہ نبی رسول علیہ السلام میں ایک ہاتھ کی طرف بشارہ کہتے ہیں فرمایا یہ میری کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے وہ دم و نور اس کتاب کو ککھتے رکھنا اس کے اندر اللہ کی ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر اللہ کا نور بھی ہے یہ عام کتاب نہیں اور فرمایا انسکو اے میرے صحابہ اس کو مضبوطی سے تھام لینا اس کو مضبوطی سے تھام لینا تمسکو اور جو قرآن کو مضبوطی سے تھامی گا جو قرآن کو مضبوطی سے پڑھے گا جو قرآن کو پڑھے گا جو قرآن کو خمجے گا جو قرآن کو عمل کرے گا جو قرآن کی تعلیم دے گا تمسکو آپ نے کرنایا اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملے گی اور اس کو اللہ کی طرف سے نور بھی یقا دو چیزیں اور اور الحمدللہ آج سب سے زیادہ قرآن کین کی مسجدوں میں پڑا جا رہا ہے اہل سنت بل جماعت کی مساجد میں اور آپ اس مسجد میں کی قرآن اس کا مضبط ہے ہم نے آج سنت بل جماعت میں آج سنت بل جماعت میں آج وہ تو بڑی بھوٹ دور کے ہندے اور آلہ قسم کے ہیں ہمارے سب چک بالوں نے بھی قرآن کو رکھوٹی سے کھانا ہوا ہے اور ہماری اس بڑی مسجد کے امام بھی حافظے قرآن تھے اور حافظے قرآن ہیں اور اس مسجد کے بھی امام اور حافظے قرآن تھے اور قرآن کی تعلیم کے لے اس کا حضرت ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جانتہ اس پر ہمیں قائم رکھنا اس پر دھوک دینا ہمارے گاؤں والوں نے قرآن کو پکڑا ہے اور قرآن کی تعلیم کے آج 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 اس سے آگے نبیہ قریب علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْلُ بَئِن کی پہلا تعلیم قرآن دوسرا کیا دوسرا کیا اخل بئی تھی اور اشارت فرمایا اُزَقِّرَوْكُم فِي آلِبَئِ تھی اُزَقِّرَوْكُم فِي آلِبَئِ تھی اُزَقِّرَوْكُم فِي آلِبَئِ اگرہ تین مقام آق بئی تین مقام تین دفعہ اشارت فرمایا میں تمہیں اپنی اہلِ بیعث کے ساتھ محبت کے یاد کرواتا ہوں میں تمہیں اہلِ بیعث کے ساتھ محبت یاد کرواتا ہوں میں تمہیں اہلِ بیعث کے بارے میں خیام کرنا عزت کرنا عزت کرنا احترام کرنا اشار کرواتا ہوں ان کا دامن نہ پکڑنا چھوڑنا یہ اور قرآن قیامت کے لئے ہودے تونسل کو علیکت چھوڑنا نہیں آئے حقیق آئے رسال آئے تحقیق آئے آئے رب کو اتنی سوا لکھنا رائے آئے حقیق سا دیا حقیق حضرین اب توجہ تبا پاس نبی کریم علیہ سلام بکھن آیا کہ یہ میری آلِ بیعث ہے امام حسن آلِ بیعث حضرت بیدی خاطمہ آلِ بیعث اور حضرت علی آلِ بیعث اور آگئے تو یہاں ان کو آلِ بیعث بنانے باہر آلِ بیعث بنانے باہر یہ آلِ بیعث ہے آجائی آگئے نبی علیہ علی کھڑے ہو جاؤ علی کھڑے ہو جاؤ حضرت علی ربی اللہ تعالی کھڑے ہوئے آپ اپنے فرمایا من کن تو مولا ہو فا علی مولا جس کا می مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جس کا می مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آجائی اس کے اندر تھوڑی سی توجہ جاتا ہوں اس کا معنی بات لوگ کہتے ہیں مولا کا معنی ہوتا ہے دوست کیا معنی کوئی شک نہیں دوست نہیں ہے لیکن اس جگہ پر دوستی کا معنی نہیں اس جگہ پر ہے آقا کیا معنی ہے اور یہ کیا معنی ہے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے آقا مانتا ہے اور اپنے آقا مجھے مانتا ہے غلام مانتا ہے وہ سمجھ رہے اس کا علی مولا ہے اس کا علی مولا ہے من کن تو نولا جس کا میں آقا ہوں علی اس کا آقا ہے اور جس کا میں نبی ہوں علی اس کا مولا ہے اس لیے حاضرین محترم ہم اہل سندت منجماع حضرت علی کو دوست نہیں مانتے حضرت علی کو بولیے حضرت علی کو استان شاہید کا کبھی دوست نہیں ہوتا پیار کرتا ہے علم سکھاتا ہے دیکھنے دوست نہیں ہوتا ہوتا حضرت کا تعلق ہے بھی محید کا حضرت علی المتضا شیخ خدا رضی اللہ تعالی ہو وہ مولا کہنا کہ نبی محمد علی اسلام میں اشارہ یہ کر دیا میں تمہارا آقا ہوں میں تمہارا مولا ہوں میں تمہارا نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا لیکن آقا آئے جس کا میں آقا ہوں جو محمد کو اپنا ہاتھا سمجھتا ہے وہ کوئی سمجھ لے قصی حصہ آنا ہوں اس کا معنی ہے ہم اہلِ سنت والجماعت علی مولا علی کو صرف دوست نہیں مانتے مولا مانتے ہیں کیا؟ بھولئے کیا؟ مولا مانتے ہیں اور حاضری ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں سنت یا یا سوفیاء اور یا مزرگانِ دین داتا علی حضیر خادہ مہین الدین چیستی علی بابا فرید الدین مصورت کنجر شکر خادہ نظام الدین اور یا خادہ نصیب الدین چراف دے دی چیستی، سابری، سراجی، قادری، نقص بندی، سوربردی، شیخ حضیر خادت کی دانی، جنیت پردادی، حضرت حسن بکری یہ اولیاء ہیں اے یہ اولیاء فرماتے ہیں اے مولا حضرت علی صرف مولا نہیں ہے مولا کائنات ہے مولا اے کائنات ہے کہ مولاip کائنات حضرت علی جفروں کے بھی مولا ہے حضرت علی آسمان کے دانوں کے بھی مولا ہے حضرت علی انسانوں کے بھی مولا ہے حضرت علی زمین 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 کی اشحر کے مولا ہیں وہی Our جو اللہ کے نبی کو نبی نامتا ہے وہ علی کو مولا ہے ہم حضرت علی رضی اللہ کو مولا ہے جب وہ علی کو یاد ہو گیا لیکن مولای کا اداع مانتے ہیں کیا کیا اور یہ کیا مولا اے بائی راب حاضرین محترم سورہ الاحضاب کی آیت بارکہ بائیس مہ بارہ اور آیت عمر ہے تیتیس کیا تیتیس یہاں پر تین آیتیں بتیس تیتیس اور چوتیس بتیس میں ازواج متحرات کا تذکرہ ہوئی بتیس میں ازواج متحرات کا تذکرہ ہوئی برکت کے لئے وہ آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں اللہ تبارکہ تعالی نے فرمایا یا نساء نبی لَسْتُنَّكَ اے نبی کریم علیہ السلام کی دیتیو یا نساء النبی یہاں بات یاد رکھنے والی ہے بات لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے یا قسم اللہ کہتیا گیا یہ تو غلط ہو گیا یا محمد کہتیا جائے یا مسجدوں میں رکھتیا جائے وہ پریشانی ہو جاتی ہے ارے قرآن چونے مالو یہ حفظوں سے پڑھ لینا اور قرآن کی آئیت مبارکہ صبح پڑھنا اللہ تعالی نے حبور کی پینیوں کو ایک نہیں دو دفعہ کہا ہے یا نساء النبی کتنی دفعہ کہا یہ کتنی دفعہ بائیس میں پارے سے پہلے آ جائیے یا نساء النبی میں یاد ہوں انہوں نے خالصہ جنس کو بیئی را یہ پہلی ہے بائیس میں پارے کے شنو سے پہلی ہے ایکیس میں پارے کی آخری آئے تھے اور یا نساء النبی اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی کی بینیوں گویا ہے یا نساء النبی کہتے لی سے عقیدِ بِقرابی اور اگر اللہ تعالی حضور کی بینیوں کو کہے یا نساء النبی اور وہاں کوئی پلک نہ ہو ہم کہیں یا رسول اللہ امسر خالانا یا حبیب اللہ اسم اگر ہم کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کریمہ کا ہم کہیں تو ہم پر کیوں فضوہ لگتا ہے اس کا مانا ہے شاہ محمد یا رسول اللہ کہنا جب رون چاہتا ہے اللہ اب نبی کی بینیوں کو کہتا ہے اے امدیوں تم آپ نے نبی کو کہو گے تو میری سنت عدا ہوتا ہے اللہ اے رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا محمد کہنا یا حبیب اللہ کہنا غلط یا نسان نبی یا یہ تو تیری دنکے حضور کے حقیل نیاں لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قوم منی اسرائیم کو بھی کہا یا منی اسرائیم یا وہ حاضر ناظر بن گے وہ حاضر ناظر بن گے اللہ کے بندوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنے کا انداز ہے اور وہ یا بنی اسرائیل کہے تو اس کی اپنی حردی ہے یا نسان نبی کہے تو اس کی اپنی حردی ہے وہ عقیدہ یہ دے رہا ہے اگر تم یا محمد کہو کہو گے تو تم محمدی ہو مصطفیٰ تمہارا ناظر باری بانس جہاں آتی نہیں ہے یا نسان نبی یہ اتنی بات کہا تو بدخواہ اور ان کے بعد باری تعالیٰ غیون نبی قریب کی بیویوں کا ذکر کیا ان کی بائی دی کا ذکر کیا ان کی حضرت وں کیا ابھی ہے تی تی اور تی تی نمبر آیت ہے وَقَرْنَ فِي غیو تِكُنَّ وَلَا تَوَرْتْ لَجِمَ تَوَرْتْ جَایِ نَوْيَ تَوَرْتْ تَوَرْتْ وَعَقِنَ السَّلَاةَ وَعَقِنَ الزَّقَاةَ اے نبی قریب علی السلام کی نماز قائد کرو سکاة ادا کرو اور جب کمی باہر نکل نا ہو تو شرم و حیاء کا پیکر بن کے نکلو شرم و حیاء کا پیکر بن کے نکلو یہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ نبی کے درواری ہیں جو شرم کی حیاء جو پیکر ہیں اور پردے میں نکلی ہوئی ہیں اس طرح باہر بن کے نکلو کہ لوگ جن تمہارے تردے سے سمجھ جائیں کہ یہ پردہ دار خواہ دیں اور نور کے دار باہر نیا ہے اور اس کے بات فرمایا و عطیل اللہ و رسول اللہ اللہ اس کے رسول کی عداد کرو عداد کرو اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور فرمایا انما يم اللہ لی مدعبا ان کو مقمز بی چاہتا بلا شب شب اللہ یہی چاہتا ہے اللہ یہی بولی اللہ یہی حضرین میں اس مقام پر ایک خاص بات آپ کو ذکر کرنا چاہتا اگر کوئی چون کی سا کہے میں اس جگہ پر گھر بنانا چاہتا ہوں کوئی روکے باقی کوئی روکے باقی بھئی زمین اس کی اپنی ہے وہ جو چاہے گھر بنائے کمرا بنائے مسجد بنائے جو بنائے اس کو کوئی روکنی بازا نہیں اور اللہ چاہتا ہے انما یعید اللہ اللہ تعالی چاہتا ہے نبی تریم علی اسلام کے کربالے نبی تریم اسلام کی اولاد نبی تریم اسلام کے بیٹے بیٹے میں اللہ ان کو ہر قسم کی نفاقی سے ہر قسم کی نفاقی سے ہر قسم کی نفاقی سے جو اور باق کر لینا چاہتا ہے بتاؤ ہمارے چودی صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا تو اللہ کو کوئی روک سکتا ہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا حاضرین آگے سکھیں اللہ کو کوئی کیوں نہیں روک سکتا قرآن مجید نے رب تعالی فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے فعاد بنت بار یری فعاد بما یری جو وہ چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے اس کو تاری سا مشکرہ نہیں رہ سکتے اس کو میں مشکرہ نہیں رہ سکتا اس سارے سارے اس کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں دیکھو اس کو مشکرہ ماننے کی ضرورت وہ مشکرہ سے پاک ہے وہ خود کرتا ہے جو چاہتا ہے اِنَّمَا اَمْرَو اِزَا اَرَادَ شَيْعًا اِنْ يَبُولَ لَهُ کُن خَيَقُم اِنَّمَا اَمْرَو اِزَا اَرَادَ جب وہ اِرَادَ کرتا ہے کوئی کام کرنے کا اِزَا اَرَادَ شَيْعًا وہ چاہے زمین بنائے تو اس کو کوئی رو تو جائے آسمان بنائے تو کوئی رو تو اُن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے اور باری تعالی نے کہا میں جاتا ہوں اس کا مطلب ہے اللہ جو چاہتا ہے تو کر دیتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اب آؤ قرآن سے پوچھو یا اللہ کیا چاہتا ہے جس کی اپنی چاہتا کی جتے رہا ہے تو کیا چاہتا ہے اللہ تمہارے تعالی نے خمائے میں چاہتا ہوں لیجز حبا ان قبول ویج سا اخ نل بی کہ میں چاہتا ہوں نبی کے گھر والوں سے نا پاکی کو دور کر دیوں اور تم کو پاک کر دوں میں چاہتا ہوں تو بھجاؤ جب اللہ چاہتا ہے ان کو پاک کرنا تو کوئی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا اب اگری بات سکھو باری ہے جب کوئی روک نہیں سکتا تو اس کو مطلب ہے اللہ نے اسے انہیں پاک کر دی جاؤ کیا راؤ حضرت اکنی سلمہ کیا نام رہی اور یہ کیا نام رہی سلمہ 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 میں الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کہانی نہ سناؤں بلکہ بلکہ بولیے بلکہ قرآن سناؤں اور قرآن کو سمجھانی کے لئے کوشش کر رہا ہوں اس لئے کہ بات ہمیں رکھ یہ حضرت امی سلمہ امم المؤمنین کیا امم المؤمنین وہ فراتی ہیں جب یہ آئے مبارکہ اتری تو نبی قریم علی السلام دھر بھی بیٹھے اور دھر بھی بیٹھ نبی قریم علی سلام نے ایک چاکر بھی ہوئی تھی اور اس چاکر کو اپنے اوپر لے کے تو سکار کیسے بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہے اب یہ دیکھو اس رومال کے اوپر کچھ نکلا ہوا ہے بھئی یہ کچھ بنا ہوا ہے بھئی ایک بھئی سنی بھئی بھئی نظر آری 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 ہے نا حضرت امید سلمہ کہتی نبی قریم علی السلام کی جو چاکر آری ہوئی تھی اس چاکر کے اندر انتوں کے کچھاب کی تصمیر بنی ہوئی تھی انتوں کے کچھاب کی تصمیر بنی ہوئی تھی انتوں کے کچھاب کی شکر بنی ہوئی تھی اور نبی قریم علی السلام بیٹھ ہوئے چادر امام حسن آگئے امام حسن آگئے نبی قریم علی السلام نے چادر گئے تو اسے اٹھایا اور فرمایا حسن اندر آجاؤ حسن اندر آگئے تھوڑی تیر اندری امام حسین آگئے اور آپ نے ان کو اشارہ کیا حسین اندر آجاؤ حسین اندر آگئے بیان کون جب آگئے بیان نہیں بیان بلا حمود رہی ہیں بیان چاہ رہی ہیں حضرت سلما وہ بیان کر رہی ہیں امام حسن آگئے حسین آگئے سجدہ فاطمہ آگئی نبی کریم علی اسلام ان کو دیکھا تو فاطمہ تو اندر آجاؤ چادر کے نیچے اور چھوڑی ہے حضرت علی آگئے اور آپ بیان چادر کا دوسرا پر اٹھایا تو فرمایا علی تم بھی آجاؤ علی تم بھی آجاؤ اور جب یہ پانچ جمع ہو گئے کتنے سکر پر تو چادر تھی حضرت علی بھولی یہ کیا نام ہے سب بھولی کیا نام ہے سب بھولی کیا نام بھولی چونی نمبر میں حضور کی پیدیوں کا دکھ ہے اور اس جب پر بیدیاں بھی اور حضور کے پیدے بھی آگئے آگئے حضرت علی صلی اللہ نبیہ علی 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 بیدی اللہ یہ میرے آہل بید ہیں اللہ مہا علی اہل بیدی اللہ جاللہ یہ میرے آہل بید ہیں بس حضرت انہم رکسہ جاللہ انہم یری دلہ ہو تیجیبا انہم رکسہ کے تنہے فرما دیا میں اور میں حضرت کرتا ہوں ان سے ریجس کو نا واقی کو بیدیوی دور فرما دے و تحیر ہوں تطہیر و اپنی شان کے لائق ان کو پاک فرما دے ان کو پاک فرما دے حضرت علی علی قرمہ آخری ہیں و تحیر ہوں و تحیر ہوں تطہیر اللہ ان کو پاک کر دینا چاہتا ہے جس طرح پاک کرنی کا حق ہے جس طرح پاک کرنی کا حق ہے اگر یہ کپڑا پاک نہ ہو ہم آپ باری چاہتا پاک چاہتا پاک جس طرح پاک کرنی کا حق ہے جان کو اور اللہ نے فرمایا میں جو تحیرہ کو تحیرہ میں حسن کو باق کرنا چاہتا ہوں میں حسین کو باق کرنا چاہتا ہوں میں بی بی فاطمہ کو باق کرنا چاہتا ہوں میں علی کو باق کرنا چاہتا ہوں جب اللہ باق کرنا چاہے اور ہم کہیں پانچ دن باق کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو پاک کرنے سے کوئی روح نہیں سکتا حضور پاک کروانا چاہتے ہیں اور ہم جنہی کو کہتے ہیں بنجتن بنجتن حاضرین محترم اس کا مطلب ہے حضرت عمی سلمہ سوجہ محترمہ وہ بھی پاک ہیں عزباد مطارہ وہ بھی نبی مریم اللہ علیہ السلام کے والے بیٹھ ہیں وہ بھی پاک ہیں اپنی جگہ پر اور حضور نے اپنی دعا کے ساتھ اپنی بیٹوں کو اپنی نوازوں کو اپنی بیٹی کو پاک اس کے اندر شامل کرنے کا یا اللہ جس طرح تو نے میری بیگنات کا میری بیگنات کا سکھر دیا اور ان کو پاک دیا میں دعا کرتا ہوں میرے بیٹھوں اور بیٹھوں کو بفاق فرما دے تو اگر اللہ پاک کرے حضور پاک دعا مانگیں اور ہم کہیں پانچ تن پاک سب بولئے پانچ تن پاک پاک تو اس کا مطلب ہے پانچ تن پاک اور کسی نے کہا تھا کہ جنو پانچ تن نال پاک پیار نہیں اس کا پیدا اس کا پیدا پڑو جنو پانچ تن نال پیدا کہ ہی جنو پانچ تن نال پیار نہیں وہ دیکھ کر میں یہ تے اکرار نہیں اور آگا ہو اس کے اندر شامل ہے جرام ابو مدر شتی ورک آدم عثم اور آگا کیا ہی ہی تو رات تو شامل کرو اور پھر بڑ گائے گا چنو پانچ تن نال پیار نہیں وہ دیکھ کر میں ایک اکرار نہیں اس کا پانہ یہ ہے ہم آلِ سوچنف الجماع پانچ تن قومی جنگے کی چوٹ پاک مانگتے ہیں پرآن سمجھ پاک مانگتے ہیں اور ہم صحابہ اکرام پہلے صحابی ابو بکر سمجھ پہلے پہلے آخری صحابی تک ہائے کو مانگتے ہیں اور جلد ہم سب کو مانگتے ہیں جو جار اے لوگوں اس مدد تک ہمارا ایمان مکم ہونا ہی ہم کسی کے دمیان کی تفریق ہے وہ یہ تفریق ہے فرق ایک ہے فرق ہے ایک ہے ارز کر دوں ارز کر دوں ارز کر دوں ایک ہے گروالی ایک ہے گروالی اور ایک ہے گروالی ایک ہے گروالی ایسا خیدی کا گروالی ہے حضرت حضرت حدیقت ان صبرہ گروالی ہے حضرت حفظہ حضرت عمر کی پیٹی گروالی ہے حضرت ان میں حبیوہ گربالی ہے حضرت عربالیہ کی قیدہ گربالی ہے نبی علیہ السلام کی 11000 منیاں اور دو 1000 منیاں یہ 13 گربالیہ ہیں یہ 13 وہ یہ 13 گربالیہ ہیں حضرت امام حسن گربالیہ ہیں امام حسین گربالیہ ہیں یہ گربالیہ ہیں اور ابو مکر صدی گربالیہ ہیں ابو مکر صدی گربالیہ ہیں وہ گربالیہ پہ رہتے ہیں اور گربالیہ پہ رہتے ہیں کسی حیر کو نبی کے گھر کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی یہ کیسے گربالیہ گربالیہ ہیں سنیے حضرت امام حسن صدی اور حضرت علیہ رضی اللہ تعالیہ انہما دونوں عشر کی نماز پڑھ کے نجلے گئے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیہ انہو مسجد نبی کے باہر چار سال کے سال کے کھیل رہے تھے جب کھیل رہے تھے تو حضور نے یہ حضرت عبوبکت صدیق کھڑے ہوگئے حضرت علیہ حضرت عبوبکت صدیق کہنے امام حسن کو اپنے کندوں پہ اٹھایا اور اشارت فرمایا نبی علیہ السلام کبھی مدینے کی دنیوں میں ایک طرح امام حسن ایک طرح امام حسن لے کے نکلتے تھے اور عمر کہتے ہیں کہ سواری سواری اچھی ہے اور حضور فرماتے ہیں اے عمر جو원 یابت 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 موسیقی ہم پھر پنتن پاک کی ہے کہہذا ان سب کی بات ہم کر رہے ہیں اور ہمارے میں کسی کے بارے میں بھی کوئی رکھ سکتا ہے نہیں حضرت عمر کا صدیج نے حضور حضرت امام حسن کو اٹھایا اور ساتھ ہی اٹھا کے کہنے لگے اس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام مدینے کی گھنیوں میں کبھی کبھی نکلا کرتے تھے اور ایک دفعہ نکلے حضرت عمر بھی کہا سواری کتنی اچھی ہے سردان بھی کہا اے عمر جانتے میں سوار کتنا اچھا ہے اور کہا کیوں سوار کتنا ہر کروں کیوں کہا بتا دوں حاضرین یہ اس لیے کہا سوار کتنا اچھا ہے آپ نے فرمایا اِنَا الْحَسَنَا وَالْحُسَئِنَا سِيِّدَا شَبَابِ عَدِ جَنَّا میں نہیں سکن لو میرا حضرین میرا حضرین نوجوانانی جنت کا سردار ہے نوجوانانی جنت کا سردار ہے نوجوانانی جنت کا سردار ہے امام ہسنن نوجوانانی جنت کے سردار امام حسین نوجوانہ نے جنب کے سردار ہر گاؤں کے اندر ایک چودری دو چودری ایک سردار ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہر گاؤں کے اندر ایک سردار ایک چودری ہوتا ہے آپ کے گاؤں میں بھی ہیں اور اگر کوئی گاؤں میں عزت کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ سردار کے ساتھ مل کے چلے گا یا گھڑائی بنائے گا گوھر یہ مل کر چلے گا پجابی زبان میں کہتے ہیں کوئی بندہ سردار کے ساتھ پنگا بازی کر کے گاؤں میں بیٹھ نہیں سکتا امام حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہے امام حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہے کوئی بندہ ان کے بارے میں اپنی دل میں موت رکھے محبت نہ رکھے اناد رکھے لگائی رکھے اور ان کے بارے میں مختلفات کرے تو وہ کن کہے میں جنت میں چلا جاؤں گا وہ یہ امام حسین نوجوانہ کو گھن کریں گے آئے یہ آج کی بہت ہے اس بات کی طریقے میں لوگوں امام حسین سے پیار کرو گے پیار کرو اور پیار کہنا لہا نہیں ہے کہ بھیرے ساتھ کرو خدا کی قسم یہ قانبادہ مصطفیٰہ ہے خدا کی قسم یہ اکرام کے قابل ہیں یہ بیان کے قابل ہیں یہ اکرام کے قابل ہیں اور جن کو خدا بات کر رہا ہے اور ہم ان کی پاکیزی کا بیان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں کیا رہا ہے ان کی ماں اور یہ ان کی ماں کون ہے سجدہ آدمت الزہرہ رجل اللہ تعالیہ سجدہ تو نسائل عالمین اے قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گی ان کے ہاتھ پاس آئے کے پیچھے اندھا تبارک و تعالیہ بھوڑانی جنت کا جلوس سائم کر دے گا اور ان کو دنیاں میں رکھے گا اور آئے جنتوں پہے گا اے آئے جنت اپنی آنکھوں کو نیچے کر دو اپنی آنکھوں کو نیچے کر دو اور ان کو دنیاں میں رکھے گا ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے آگے بھی ہوئے پیچھے بھی ہوئے تاکہ اس پاکیزہ خاتون کے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے اللہ تعالیہ یہ ہے ہماری نظر بھی اس پاکیزہ خاتون پر نہ پڑے تو کونوں کا جلوس سکتہ دیا اور اعلان برمانی جا اے امت محمد اے امت مصطفیٰ اپنی آنکھوں کو نیچے کر دو تمہارے نبی کی بیٹی میں آئے تیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینی نور تیرا سب کرانا نور کا فرمانی جبارک بہت اللہ تعالیہ تو چاہتا یہ ہے کہ ان کا بال اس کو نسلر سیاپ نہ دے اللہ جبارک بہت اللہ تعالیہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نبی حضورت آخر الزمان کی روحِ مبارکہ قبل کرنے کے لیے جانے نہ دے ہو تو عدد سے جانا عدد سے جانا بے اجازت کے میرے مصطفیٰ کے گھر میں جانا بے اجازتوں کے گھر جبریل آتے بھی نظیم قدر والے جانتے ہیں عصد و شام کی قدر ہے آجے بے اجازت دے کے جانا اسرائیل نے یہاں کے ہر پاکہ کتایا نبی قریم علیہ السلام دیکھے ہوئے ہیں سجدہ خاتبون دارہ اللہ تعالیٰ عنہ مدود کی چائے پائی پر رکھی ہوئی ہیں آواز نہیں دی جواب نہیں دیا اور حضرتِ اسرائیل ایک بندو کی آواز میں بولے پینڈو اور پینڈو لو عدد سے بولتے ہیں یا اُنجی نہیں اُنجی بینڈو لو اُنجی بولتے ہیں اور اُنجھے پھر اُنجی آواز سے کہا السلام علیہ السلام یا اہل بیتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پھر کوئی آواز نہیں آئی کیسری دفعہ آدھ آئی نبی قریم علیہ السلام نے آم کھو دی پر آم کھو دی فرمایا اے فاطمہ یہ کون ہے جو آواز دے رہا ہے وہ کہنے رہی یا رسول اللہ کوئی بندو ہے جو آواز دے رہا ہے آپ نے فرمایا یہ بندو نہیں یہ وہ ہے جو بیمی کو شاہد سے جدا کر دے رہا ہے یہ وہ ہے جو بیٹے کو پاک سے جدا کر دیتا ہے یہ وہ ہے جو ہمستے ہوئے کربانوں کو رولا دیتا ہے یہ وہ ہے جو پسیلوں کو بربان کر دیتا ہے اور کبرستانوں کو آبا کر دیتا ہے یہ ازرائید ہے اور یہ تم سے اجازت مان رہا ہے کہ وہ یہ اندر آنے کی اجازت دو چھاؤ بردے میں چلی چھاؤ اس کو آنی دو کوئی آ بے اجازت ان کے کچھ جگہی رہا کے ہی نہیں وہ اندر آئے اور اندر آ کے نگیہ قریب علیہ السلام سے قرآن فرمایا وہ یہاں جنہی میں نے عرض یہ کرنا چاہا ہے کہ یہ پانچ تن باب ہے اور یقین جانیوں ان کی پاکیزی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میں چکہ کاری سلام کی مجھے کہا تھا قربلا جی کچھ باتیں بھی کرنی ہے اور یقین قربلا قربلا ہے قربلا ہے حضرت پی مہر علی شاہ پی مہر علی شاہ سینجل ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیناہی کی اولاد ہیں حضور کا خاندان ہیں ان کے پاس ایک حسائی آیا آگے آگے لگا امام حسن کے امام حسن سات سال کے تھے جب حضور کا مثال ہوا امام حسین شے سال کے تھے جب زرکار دوحالوں کا مثال ہوا شے اور سات سات قرآن مجید حضور کے کھنے اتلتا رہا حضور کی گوز یہ کھیلتے رہے حضور کے کندوں پہ چڑھتے رہے نبی کریم علیہ السلام کی قبر سبھاری کرتے رہے جب پیاس رہتی حضور کی سبان چوزتے رہے یہ چھے اور کھا کھا کھنے رہے اللہ نے حسن کا اور حسین کا نام قرآن میں دی جائی ہے نام دی جائی ہے یہ کیسا قرآن وہ کہتا ہے یہ رہا دن یہ کرتا ہے کہ جس قرآن جس قرآن میں حسن کا نام نہ ہو اور حسین کا نام نہ ہو میں اس کو نہیں مانتا میں اس کو نہیں مانتا آپ نے خرمایا اچھا بیٹھئے کسے ہی رکھئے بکھایا خرمایا کچھ قرآن کہا دیکھے وہ کہتا ہے کہ آپ نے خرمایا آپ نے خرمایا پڑھی گئے اس نے کہا آپ نے خرمایا بس خیر جائیے بس خیر جائیے آپ نے خرمایا قرآن جید کو سمجھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوئی ہے قرآن جید کو سمجھنے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مقید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مقید کو سمجھنے کے لیے مجھتا کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ہم سب شیطان سے پناہ مانتے ہیں اور بسم اللہ یہ بھی پڑا اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک نیرم ہے جس کو کہتے ہیں اِن مِتَعَدْ کیا نام کیا بھلئے کیا نام کیا علمِ تَعَدْ اور کسی کو کہتے ہیں علمُ الْعَدَعَدْ علمُ الْعَدَعَدْ کو کہتے ہیں آپ کو خدا ہے کہ علمُ الْعَدَعَدْ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں سب سو بنیے سب سو شیاسی یہ اگر ہوں تو ہندسوں میں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دمائے اچھا یہ جانتے ہونا کہ سب سو شیاسی لکھا جائے تو اس کا مصد ہے ان متعقل بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے آپ نے دمائے اچھا اگر یہ جانتے ہو تو امام حسن اس کے عدل نکالیے کے والے امام حسن کا سوال ہے بسم پچہ سے خود وہ نکالو امام خسین ان کو ان کے عدل نکالو اور امام حسین کا سوال ہے بسم اچ attackers وہ نکالو اور کرد گو بلا گرد گو بلا یہ点 لگ انہیں ρέ увид انہیں جنی وہ نکال کے کہا یہ تو بندے ہیں سب سو چھاسی آپ نے ہمارا اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ ہے وہ کبھی ظاہر میں بات کرتا ہے کبھی باتے میں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حسن کا بھی حسین کا بھی اور کرملا کا بھی سکت تو بسم اللہ میں نہ بھی جائے آجے اگر قرآن تو سارا بڑھا ہو حاضری کتگو بلا امام حسن امام حسین حاضری کافی حقوق گزر چکا ہے اور میں صرف ایک دو عشاء علی کر کے تو اس بات کو کمپلیت کروں گا اور کربلا کا اصل زیدہ ہی اور کربلا کے انہوں نے تو فرمایا تھا کربلا کے بات کی کچھ باتیں نہیں بتانی لیکن یہ حضاء کر کے آپ سے جانا چاہتا وقت کافی ہو چکا یہ نہ ہو کے نہیں رات کو ہم جانتے رہیں اور زبا فجر کی نماز کربلا والوں نے تو کربلا میں بھی نماز چھوڑی اور ہم ان کا ذکر کر کے ہی چھوڑتے ہیں ہم انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں حاضری امام حسن کا نام امام حسن پیدا ہوئے تین ہجری پندرہ نمازان مبارک کو حضور نبی کریم علیہ السلام کرتشید لائے اور آکے کہا کہ علی میرا بیٹا یہ دکھاؤ امام حسن کو اٹھا کے حضور کے ہاتھوں پہ رکھ دیا امام حسن کو اٹھا کے امام علی نام کیا رکھا ہے علی کو چنگ سے تلوار سے جنت سے بہاگری سے بسانت سے بیار تھا کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے آپ نے حربایا نہیں میرا بیٹا حسن ہے میرا بیٹا حسن ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر والدین پہلا حق وہ نام رکھنے کا والدین کا ہے اور اگر والدین اچھا نام نہ رکھیں تو دادا دادی نانا نانی یا استاد کوئی بڑا وہ نام تبدیل کر سکتا ہے حالی آپ نے فرمایا نہیں میرا بیٹا حسن ہے اگر اس آج چار ہی بھی میں شبال مکرم میں اور چار یا شبال کو کسی پچیس تاری کو یا چودہ یا ٹھارم تاری کو کہ ایک بیٹا پیدا ہوا حضور حسن محمود تشریف لائے اور آ کے کہا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ آپ کے ہاتھوں نہیں لے دیا آپ میں پھرم اسی طرح نام کیا رکھا ہے انہوں نے کہا یا بیٹا حسن محمود تشریف لائے دکھا ہے آپ میں جمال علی نہیں میرا بیٹا حسین ہے میرا بیٹا حسین ہے میرا بیٹا حسین ہے میرا بیٹا حسین ہے نام قبیل کر دیا اس کے بعد حضرت علی کے گھر میں ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا تھا اس کا نام جمعی کریم علیہ السلام میں رکھا محسن کیا؟ محسن لیکن ان کا وصال بچان بھی ہو گیا اس لئے بہت ساری لوگ دنیا جانتی ہیں کسی بہت سارے قربان کو پتا ہے لیکن عوام کو بہت کم پتا ہے حضرت علی کے حضرت فاطمہ سے تین بیٹے دو وہ زندہ رہے جوان ہوئے ایک بچپن میں فوت ہو گئے وہ محسن کیا نام لیا پہنے؟ محسن حاضری حسن اور حسین نام چیز کر دیا حسن حسن سے حسن 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 سے ہے اور حسین حسن سے ہے حسن وہ یہ حسن حسن سے حسن حسن سے حسن کا مانا خود صورتی حسن کا مانا خود صورتی اس کا مانا ہے ظاہری وجاہ کے اندر ظاہری شد و شماہ کے اندر وہ حق سے مصطفاد ہے وہ حق سے مصطفاد ہے اور حضور سے بڑھ کر کوئی خود صورت وَبْدُحَا بَلْذِئِنِ اِبْدَوْسَجَا مَا وَبْدَعَا کرَ اَبْتُكَ بَمَا کَلَا وَبْدَعَا وَبْدَعَا حس lat حسن 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 حسین اس کی ہان سے کہ کچھ صورت بچہ کون ہے تو وہ اپنی کالے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے نگا لے گی کہ میرا بیٹا ہونکہ سب سے کچھ صورت ہے کہ یہ میرا ہے حضرین دنیا میں سائی ماں کے بیٹے کچھ صورت ہوتے ہیں بردین اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان کو کچھ صورت سمجھتے ہیں لیکن ایک ہے دنیا میں کچھ صورت ہونا اور وہ بھی امام حسن حسین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے اور ایک ہے انجام کچھ صورت ہو ایک ہے کوئی ایک ہے انجام کچھ صورت ہو اجرال مقردات میں امام راکبہ فانی کہتے ہیں حسن اور حسین لئے انہا حسن اطول اواقع کہ حسن اور حسین نام چیچ کر کے رکھا گیا تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا تھا ہے حسن اور حسین وہ ہوتا ہے جس کا انجام نہیں سب سے سب سے خوبصورت ہو اور حسن اور حسین سے بڑھ کر کسی کا انجام جو صورت نہیں کہ حسن بھی شہید ہوئے حسین بھی شہید ہوئے حضرت جو نے فانیوں کا حیرتہ ہوتا ہوتا آدم ہوتا تو شرد کرتے ہیں ہم اپنی دبان میں جو بڑا خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کا شہدادہ ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اپنی ماں باپ کا شہدادہ ہے جس کی ماں باپ نے اس پہ کبھی میل نہ لگنی دی ہو اس کے کبھے کبھی ملے نہ ہونے کیا ہو وہ ماں باپ کا شہدادہ ہوتا ہے حضور نبی قریبہ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ عمر فروض رضی اللہ تعالی ہو ایران فتح ہوا جدگر کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی کیا ہوتی ہے شہدادی وہ شہدادی غلام بن کے آئی شیفت گھنٹ کی بیٹی اس کا نام تھا شہر بانو کیا نام تھا شہر بانو وہ بیٹی غلام بن کے آئی جب ایران فتح ہوا اور سامنے آگئی آپ نے فرمایا ہے ان کا فیصلہ میں کل کروں گا ان کا فیصلہ میں کل کروں گا اور یہ شہدادی ہے اور اس کا نگا کسی شہدادے سے کل کروں گا یہ شہدادی ہے بادشاہ کی بیٹی ہے شہدادے سے کل کروں گا چلیں کہ سیحر بانو سوچنے رہے کچھ لوگ حضرت عمر عیران فمینی ہے اور ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے وہ شہدادہ ہے شاید یہ ان کے ساتھ مکا کریں اگر میں آیا میں دربار سے جایا گیا پیسے پرنے جانے لگے آپ نے فرمایا اینال حسین شہدادی کھڑی ہے اور فرمایا اینال حسین حسین کہاں ہے اور کہاں وہ توفنی کرنی ہے فرمایا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور میں اب بادشاہ کے اور قائنات کے سرکار کے بیٹے سے اس کا نکاح کرنے لگا ہے شہربانوں کا نکاح امام حسین سے کرنیا حضرت عبداللہ عمر گھر آئے تو کہنے لگے اببادان آپ امیر المومینی ہیں اور امیر المومینی باگشاہ ہوتا ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ اگر بادشاہ ہیں تو میں آپ کا شہزادہ ہوں آپ بھی مجھے چھوڑ کر امام حسین سے شہربانوں کا بیٹا کر دیا آپ کی فرمایا بیٹا 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 جاؤ وہ بیٹا بیٹا اب سنی یہ بات امام حضرت عمیر اللہ نیر علی المتضاء امتی اپنے نبی کے آل امام تک کرتا ہے اچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر تیرے باپ تیرے نانی جیسا تیرے حسین کے نانی جیسا ہوئی تیرا نانا ہے وہ کہنے لگے جب میں بات کروں آپ نہیں آپ نے فرمایا حسین کی نانی جیسی تیری نانی ہے نہیں اور وہ کہنے لگے حسین اور جب انہوں نے تعان منا نہیں تو فرمانے لگے جب وہ نانا مصطفیٰ ہے وہ نانی خدیج گبھرا ہے اور وہ بیٹا اور باب اور وہ فاطمہ اپنا فراب فاطمہ تزارہ ہے اور باب علی المتضا ہے تو تیرے سے ان کی کیا نصبت ہے اصل شہزادہ تو وہ ہے اس لئے اومد میں شہزادہ کا نگاہ امام حسین سے کرتے جا اس کا مانکہ ہے اسیاب اکرام ان کو شہزادہ جانتے تھے مانتے تھے اور 1431 ہجری میں اور ہم ان کا سکھ کرنے بھارے بھی ان کو شہزادہ مانتے تھے اور اللہ مانتے اس لئے ہم رہتے ہیں پانت تن پانت تن پانت حاضرین محترم ان کی شہادتوں کا تذکرہ ادھار رہ گیا اور الحمد اللہ اب دیار مانی والے ہیں اللہ تبارک بہت اللہ جتنا ہم نے زندہ کیا کہ قبول فرمائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت امام حسن کی پچاس ہجری کو اتنی پچاس ہجری کو سنتانی سال کی عمر میں اور امام حسین کی ستامن سال کی عمر میں ایک شخص ہجری کو شہادت حضرت ہے ان کی شہادتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ان کی شہادتیں دین اسلام کو پانی دے وانی ہیں ان کی شہادتوں پر امت مسلمہ کو فخت ہے اور ان کی شہادتیں وہ ہیں جو کائنات کو سبق کہتی ہیں جان دی دی ہوئی اسی 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 حق کو یہ ہے حق ادا نہ ہوا حضرت حضرت ان کی زندگیوں سے صرف ذونے کا سبق نہیں اور ان کی زندگیوں سے جلا کا سبق ہے ان کی زندگیوں سے عالی عضог کا سبق ہے اب ان کی زندگیوں سے بھاگ اور ان کی زندگیوں سے قشمن کے زانے در چانے کا سبق ہے آذنین یہ سارے سبق نام آذن village بن ätze اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سبقوں کو معنی کی توفیق عطا کریں اور اس بات کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا کریں کہ تیری نصرِ بات میں ہے بچہ اچھا جب کا تو ہے اینے دور تیرا سب کرانا نور کا سلاللہ علی حبیبہ محمد وعالمین وسلم وما علیہنا اللہ علیہ وآلہم مبین مصطفی جانی رحمل 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 کون سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کون سلام شمعی برد میں ہی رایت پیدا ترجمان نبی ہم زبان نبی جانی شانی حدا رد پیدا کون سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیدا کون سلام شمعی برد میں ہی رایت 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 پیدا 險 برد میں خود رابی میں ہی رایت پیدا اللہ عوض بربی الفلک من شر ما خلک ومن شر واسم اذا وقب ومن شر نفاسات فلو قدر ومن شر حاسم اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بارک یوم الدین یاک نعبو و یاک نستعیم دیدیل سرات و مستقیم سرات اللہینا انعامت علی ویدیل مغضب علیم ویدیل مغضب علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین تالیل کتاب لا ریب فی مدلل متقین اللہینا یومدون رب العالمین ویدیل کا نستعیم صلاحاست سریعه ومن شرانش ومن شر John ومن شرون عرسل رحمت اللہ 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 اللہ